اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو می یوٹیوب چینل ڈی ایم ایس ٹریول گائیڈ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئر لینڈ کی لیکن آئر لینڈ کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سے ریویو لیں گے کہ مارکیٹ میں پاکستان سے اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں شینجن زون میں اگر آپ انگلنڈ جانا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی یورپی یونین کے ملک جانا چاہ رہے ہیں تو مارکیٹ میں اس ٹیم کیا چل رہے ہیں ایجینٹ حضرات کیسے کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ کس چیز کی دھوم مچ ہوئی ہے تو چھوٹا سا ہم ایک ریویو لیں گے تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایکچول کیا سیچوشن چال رہی ہے کس طریقے سے آپ کو ویزا اپلائی کرنا چاہیے کون سا رستہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے تو اس لئے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا تاکہ تمام تر ڈیٹیلز آپ سن سکیں آپ سمجھ سکیں اور آپ پھر اپنا ڈیسیزن کر سکیں کہ آپ کو کس کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے اور کیسے اپلائی کرنا چاہیے فار اگزیمپل اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ یوٹیوب پہ بہت چور مچا ہوئے کہ جی لیگزمبرگ نے ویزاز اوپن کر دی ہیں ورک ویزاز ہیں جناب دس ہزار ویکنسیز آگئی ہیں سب اپلائی کر لیں جرمنی نے جناب اتنی ویکنسیز دے دی ہیں فلان کنٹریز نے اتنی ویکنسیز دے دی ہیں تو بھائی اس میں جو ریالیٹی ہے آپ نے اس ریالیٹی کو سٹیڈی کرنا ہے کہ کیا یہ حقیقت میں اتنے جو ورک اپرچنٹیز آئی ہیں وہ ہیں بھی صحیح یا نہیں بارٹمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہمیں فارنرز اتنے ورکر چاہیے اب یوٹیوب کے اوپر کیا چل رہا ہے جس طرح ہم پاکستان میں انڈیڈ کے اوپر یا او ایل ایکس کے اوپر جاب سرچ کرتے ہیں ایسی جو یورپ میں مختلف سائٹس ہیں جہاں پہ مختلف کمپنیاں اپنی جو ویکنسیز ہیں وہ پوسٹ کرتی رہتی ہیں ان کو یوٹیوبرز دکھا کے کہتے ہیں کہ جی لو سی وی جمع کراؤ اور یہ ویزا آپ کو مل جائے گا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ورک ویزے کا ایک پروسیس ہے جس میں کمپنی نے بقاعدہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد دو ماہ یا تین ماہ انہوں نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جا کے وہ اپنے ہوم آفیز میں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہے ہم نے اتنا عرصہ یہاں پہ اس پوسٹ کے لیے بندہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور ہمیں کوئی بھی سوٹیبل ایمپلائی نہیں ملا تو لہٰذا ہمیں دوسری کنٹریز سے جو ہے جو ایمپلائی ہائر کرنے کی پرمیشن دی جائے تو اس سیچویشن میں کمپنی کو جا کے ورک پرمٹ ایشیو ہوتا ہے اب میں او ایل ایکس پہ جابز اوپن کر کے بیٹھ جاؤں یا میں انڈیڈ کے اوپر جابز اوپن کر کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں جی کہ لاہور میں دس ہزار ویکنسیز آگئی ہیں سب لوگ جا سکتے ہیں اب ویکنسیز تو دیفنیٹلی اناؤنس ہوتی ہیں کیا وہاں پہ ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے ہر بندہ اس جاب کو لے سکتا ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے تو یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے کہ اسی طرح یورو پاس ایک سائٹ ہے اگر آپ یورو پاس پہ جائیں تو وہاں پہ مختلف جو ہیں وہ ویکنسیز پوسٹ ہوئی ہوتی ہیں تو اب یورو پاس کو دیکھ کے اگر آپ کہیں کہ جی ہاں یہاں پہ دیکھیں یا اکاؤنٹ کی جاب ہے تو جتنے اکاؤنٹ ہیں وہ اپلائی کر دیں تو it doesn't make sense ایسا ایسا پوسیبل نہیں ہے یہ سب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ بیٹھیں گے وہاں پہ اتنی سی ویز پوسٹ ہو رہی ہوں گی وہ سب سے پہلے کوئی بھی کمپنی یہ کوشش کرے گی کہ اس بندے کو ہائر کریں جو within the country ہو اور اس کو وہ فیزیکل انٹریو کیلئے بلا سکیں اور اس کی چیک کر سکیں کہ وہ اس جاب کے لیے capable ہے یا نہیں ہے اس کی capability چیک کر سکیں تو اس کے بعد وہ اس کو جاب آفر دیں گے ورک تو ویزے کا ایک بہت لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے بھی دو تین چار ہزار کی یورو سٹائل کی سی وی بنوالیں اور آپ اپلائیاں کرنا شروع کر دیں اور آپ کو ویزا مل جائے گا یہاں پہ میرا مقصد کسی کو target کرنا یا decide کرنا نہیں ہے لیکن میرا کام ہے کہ ایک جو reality ہے جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں ویڈیو میں مزید چیزیں ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آئر لینڈ کا ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے آپ کو کون کون سے documents چاہیے کس طرح اپلائی کریں گے کتنا آپ کا total expense ہوگا تو اس کے لیے ابھی ہم اپنے laptop کی سکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آپ نے یہ ویزا اپلائی کرنا ہے تو گوگل میں جا کے آپ آئر لینڈ ویزا امیگریشن لکھیں گے تو جو یہ پہلا لنک ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے click کرنا ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جس کو بھی میں circle بھی کر دیتا ہوں یہ جو actual site ہے جہاں پہ آپ آئر لینڈ کا ویزا اپلائی کریں گے یاد رہے کہ آئر لینڈ ایک یورپی یونین کا ملک ہے لیکن یہ شینجن کنٹری نہیں ہے مطلب اگر آپ آئر لینڈ کا ویزا لیں گے تو اس کے اوپر آپ آئر لینڈ ہی travel کریں گے آپ کسی بھی دوسری کنٹری travel نہیں کر سکتے لیکن یہ یورپی یونین کا ایک بہت important اور rich کنٹری ہے جہاں پہ بہت سی job opportunities بھی ہیں اور further آپ وہاں پہ اگر اپنی job لے لیتے ہیں تو آپ اپنا passport بھی ایک دن gain کر سکتے ہیں تو اس لیے آئر لینڈ کی جو opportunity ہے وہ بہت اچھی opportunity ہے بہت کم لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں لوگوں کا بہت بڑی countries کی طرف دھیان ہوتا ہے جہاں کا ویزا لینا بھی قدر مشکل ہوتا ہے تو یہ سکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے کیسے apply کرنا ہے کون کون سے link کو آپ click کریں گے تو آپ کی ویزا application proceed ہوتی جائے گی یہ ان کی ویب سائٹ ہے اگر آپ اس ویب سائٹ کو اچھی طرح سے study کر لیں تو یقین کریں کہ آپ آئر لینڈ کے ویزے میں اتنا expert ہو جائیں گے آپ کو اتنا knowledge آ جائے گا آپ کو چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ apply کیسے کرنا ہے کون سے documents چاہیے اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ دوسروں کا ویزا بھی apply کر سکیں گے آپ کو کسی agent کی ضرورت نہیں رہے گی اگر ہم market کی بات کریں کہ آئر لینڈ کا جو tourist visa ہے وہ agent حضرات کتنے میں دے رہے ہیں تو جناب آئر لینڈ کا جو tourist visa ہے وہ agent حضرات آپ کو 15 سے 20 لاکھ میں اس ٹائم جو market price چال رہی ہے اس میں sale کریں گے اور طریقہ یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی آپ کا ویزا ایسے ہی apply کرنا ہے ambassi نے کسی agent کو اس کے گھار آگے ویزا نہیں دے جانا کہ یہ لو جی محمد شکیل کا ویزا ہم نے آپ کو دے دیا تو آپ اس کو چڑھا دو طریقہ یہی ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ویزا ایسے ہی apply ہونا ہے تو بہتر ہے کہ یہی پیسے جو آپ نے agender کو دینے ہے وہ 6 ماہ کی آپ اپنی bank statement بنائیں اپنے business document ready کریں اپنی profile کو strong کریں اور اپنا ویزا خود apply کریں اگر ہم travel history کی بات کریں تو آئر لینڈ کے ویزا کے لیے travel history ایک بہت اچھا plus point ہے travel history ہونی چاہیے آپ یہ ویزا travel history کے بغیر بھی apply کر سکتے ہیں لیکن travel history ہوگی تو chances higher ہوں گے اب یہاں پہ fee اگری بات کریں تو single entry کی fee سے ساٹھ یورو جو بھی میں نے highlight کیا ہوا ہے تو ساٹھ یورو یہ short term visa c جو tourist visa ہوتا ہے وہ c type کا visa ہے c category ہے اور اس کی ساٹھ یورو ambassie کی fee ہے لیکن یہ آپ کا جو total expense ہوگا وہ تقریبا 120 سے 125 یورو ہوگا ساٹھ یورو تو ambassie کی fee سے ہوگی اور ساٹھ سے 65 یورو آپ سے vfs لے گا جب آپ وہاں پہ اپنے document submit کروائیں گے تو آپ کو vfs کے جو service charges ہیں وہ بھی pay کرنے ہوں گے تو in total جو ہے وہ آپ کا خرچہ تقریبا 120 سے 125 یورو آ رہا ہوگا اچھا سا cover letter تیار کریں اپنا travel plan بنائیں travel insurance کریں bank statement ہونی چاہیے ntn آپ کا ہونا چاہیے job letter اگر job کر رہے ہیں تو پھر آپ کی تین مہینے کی جو salary sleeps ہیں وہ ہونی چاہیے اور آپ جو bank statement پھر ambassie میں show کریں گے اس account میں آپ کی salary بھی credit ہونی چاہیے اگر آپ کسی بھی agent سے 15 لاکھ روپے میں یا 20 لاکھ روپے میں آپ آئر لینڈ کا ویزا لینے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ وہی پیسے آپ اپنے account میں رکھیں 120 یا 125 یورو جو بھی آ رہا ہوگا اس کے بیچ میں figure آتا ہے اس سے زیادہ نہیں exceed کرتا ہے 125 یورو میں آپ اپنا ویزا خود apply کریں آپ کا اگر ویزا لگ جاتا ہے تو جو باقی amount آپ کے bank میں پڑھی ہوگی اس کو آپ وہاں پہ جا کے اپنی further documentation کے لیے utilize کر سکتے ہیں یا آپ کچھ یورو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کہ جب تک آپ کو job نہ ملے وہاں پہ آپ survive کر سکیں تو طریقہ کار سارا آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ آئر لینڈ کا ویزا apply کر سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو کے related کوئی بھی اور further question ہو یا کوئی ایسی information آپ لینا چاہ رہے ہو جو میں ویڈیو میں نہ بتا سکا ہوں تو آپ مجھے email بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ چیز miss کر دیا آپ مجھے بتا دیں ویڈیو کو مختصر رکھنے کے لیے some time کچھ چیزیں بیج میں سے skip ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو ویزا آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ بھی میں فارم کے اوپر fill کرنے کی اس کو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ کوئی بہت بڑی rocket science نہیں ہے جو بندہ بھی android mobile use کرتا ہے i believe that کہ وہ یہ کام خود کر سکتا ہے یہ بہت مشکل چیز ہے جو ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم انڈین ہیں ہم بنگلہ دیشی ہیں تو یہی فارم ایجنٹ نے بھی آپ کا fill کرنا ہے اسی طرح آپ نے وی ایف ایس جا کے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں آپ کا ویزا لگ کے آ جائے گا اور ایجنٹ کی چاندی ہو جائے گی تو اس لیے میری recommendation یہ ہے کہ آپ اپنا tourist ویزا خود apply کریں اور ایجنٹ حضرات سے بچیں یہ فارم آپ اپنا مکمل fill کریں گے جب آپ fill کریں گے تو آپ وی ایف ایس کی سائٹ جو ہے اس کا لنک بھی آپ کے سامنے آ جائے گا وہاں پہ آپ کی appointment بھی بن جائے گی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فارم fill کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا complicated ہو رہا ہے تو پھر میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ آپ سارے ڈاکومنٹس خود complete کریں اور اپنی city میں کسی بھی اچھے consultant سے اس کی consultancy services اس کو pay کریں اور اپنا ویزا آپ جو ہے apply کروا لیں at least آپ کو یہ idea ہو جائے گا کہ آپ کا ویزا کیسے apply ہونا ہے آپ کو کون کون سے required documents ہیں فارم کیسے fill ہوتا ہے جب بھی آپ کا کوئی consultant آپ کا یہ ویزا apply کرے گا تو آپ کو ان تمام چیزوں کا idea ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے like اور share ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے اس channel کا بہت سا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ